ہیلو ایوریون آپ سب کا سواگت ہے میرے نئے ویڈیو میں چلتے ہیں دیو بھومی پتھوراگڑ جلے میں جہاں پر ایک ورقش ہے جسے کالپ ورقش کہتے ہیں چورا نامک یہ بہمولی ورقش جو ہے کماؤں پتھوراگڑ جنپت تتہا بھارت نیپال کی سیما پر کالی ندی کے کنارے تین ہجار فٹ کی اونچائیت میں پائے جاتا ہے اور وہاں پر جولائی سے اگست میں اس میں پیلے فول ہو کر لگتے ہیں جو اس کے بعد فل دیتے ہیں جو کافی سوادسٹ اور سگندت میٹھے ہوتے ہیں اس کا بیج بھی کافی لابدائک ہے اسے ان پیڑوں کی اونچائی جو ہوتی ہے بارہ سے اکیس میٹر کی ہوتی ہے پہاڑ کی گھٹی والے چھیتروں میں جب یہ فول کھلتے ہیں تو شہد کا اتبادن بہت ہوتا ہے اس کی پتیاں چارے بھوجن پتل کھلی مومبتی ویسلین کی اٹناسک بنانے میں کام آتی ہیں اس کے علاوہ اس کے جو پسپ جو ہیں مکرند سے بھرے رہتے ہیں جس سے بہت ہی بیسٹ ورلڈ کا بیسٹ ہنی بنایا جاتا ہے اور یہ باہر ایکسپورٹ بھی کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ اسے انڈین بٹر ٹری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس میں جو پائے جانے والا پدارت ہے اس کے قارن ہی اس کو بٹر ٹری کہتے ہیں اور یہ ٹری جو ہے پیدھورا گھڑ علمورہ باغشور چمپاوت کے کالی سریو پوروی رام گنگا اور گوری گنگا ندی کی گھاٹیوں میں پائے جاتا ہے اس کا فل بہت میٹھا ہوتا ہے فل کے بیچ سے ہی گھی بنایا جاتا ہے اور گھی بھی دو سو روپے پر کیجی بین بیچا جاتا ہے گرہ پرویش ہو یا کوئی بھی مانگلی کاریے ہو چورا کے پتوں سے مالا بنا کر مکان کے چاروں طرف لگانے کی پرمپرہ یہاں پہ ابھی چلی آ رہی ہے اس کے علاوہ اس کی جڑیں جو ہوتی ہیں اتنی گہری ہوتی ہیں کہ بھوچھرن روکنے میں بھی سائتہ کرتی ہیں چورا کی کھلی کے چورے سے یہ جو گولف کے گراؤنڈ ہیں ان کو کیٹناسک کے روپ میں وہاں بھی چھڑکا جاتا ہے چورے کی کھلی بھی بہت کامکھی ہوتی ہے اس میں جو سیپونین ہوتا ہے اس کا یوز جو ہے سوپ اور کاسمیٹک پروڈکٹس میں یوز ہوتا ہے جس کو میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گی کی اسے کھانے کے روپ میں آپ جو پوہ بناتے ہیں اس میں بھی مٹر کے روپ میں مٹر کے ساتھ یا اس کے ساتھ میں یوز کر سکتے ہیں آپ پوہ بنانے میں اس کے پتوں سے بھی پتل بنائے جاتے ہیں اور اس کی پتیوں سے پوجہ پاتھ میں بھی کام آتی ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہے اس کی لمبائی پیڑوں کی 12 سے 21 میٹر کی ہوتی ہے اور یہ پیڑ جہاں پائے جاتے ہیں وہاں پر کوئی بھی کمی نہیں ہے کیونکہ یہ بڑا ہی شک پیڑ مانا جاتا ہے اس سے جو ہے کھان کے روپ میں بھی یوز کیا جاتا ہے اور سابون بھی بنایا جاتا ہے آسا کرتی ہوں آپ کو یہ جانکاری بہت پسند آئی ہوگی اگلے ویڈیو میں کاسمیٹک میں کیسے اس کا پریہوگ ہوتا ہے وہ جرور بتاؤں گی آپ دیکھے گا سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور میری گلتیوں کے لیے کمنٹ بھی کیجئے سودانے کی کوشش کروں گی اپنا دھیان رکھیں خوش رہیے مرے کی گی دیوں نے جانگера کوشش کروں گی